آگے ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ آج کل یہ سارا درس نظامی کا جو نظام ہے یہ علماء پیدا کرنے کے لئے ہیں اسلام علوم میں متخصصین اسپیشلائز لوگ پیدا کرنے کے لئے ہیں لیکن آج اس وقت کی بھی ضرورت پڑ گئی ہے کہ ہم ایک اچھے اچھے پروفیشنلز پیدا کریں جو عملی مسلمان ہوں عملی طور پر مسلمان ہوں اور دین کی ضروریات سے واقف ہوں اس کے غرض سے ہم نے ایک انگلیش میڈیم اسکول تھیرا فاؤنڈیشن اسکول کے نام سے قائم کیا ہے جو اسی جامعہ داراللوم کے حاصل میں قائم ہے یہ اس کا تھوڑا سا تعارف ہے اس میں در حقیقت مقصود کیا ہے کہ وہ بچے جو یہاں پر تعلیم حاصل کریں وہ اچھے تعلیم یافتہ بھی ہوں اور اپنے متلسات ساتھ اپنی عملی زندگی میں صحیح معنی میں مسلمان اور الحمدللہ اس کوشش کے تحت یہ ہرا فاؤنڈیشن اسکول کام کر رہا ہے یہ اس کی عمارت کا بیرونی منظر ہے اور الحمدللہ یہ اس کا مقصود رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ کے حضر و کرم سے حاصل ہوتا جا رہا ہے اس کی مزید تفصیل اگر کسی کو دیشنی ہو تو یہاں ویب سائٹ کا پتہ نیچے موجود ہے اس کے اندر اس کی تفصیلات موجود ہیں اور الحمدللہ شروع کے اندر صرف تین پری اسکول لیول شروع کیے گئے تھے لیکن اور بہت سارے بہت کم طالبین تھے لیکن اب طلبہ کی اتنی بڑی تعداد ہے کہ ان سب کو صحیح معنی میں اکوموٹیز کرنا اور ان کو جگہ دینا اور داخلہ دینا ہمارے لئے دشوار ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اب رفتہ رفتہ ہم آگے بڑھیں گے اور اب اس وقت طلبہ کی تعداد پانچ ساڑھے پانچوں ہے جس میں پچاس سے قریب اساتذہ اور اساتذہ استانیاں قائم کام کر رہی ہیں اور الحمدللہ کیونکہ دارلوم کے فضا کو اللہ تعالی نے بہت پر امن بنایا ہے اس لئے بچوں کو یہاں پیٹھتے ہوئے اساتذہ والدین بڑا اتمنان محسوس کرتے ہیں کہ یہ بہت پر امن اور بہت ہی سیکیور ماحول کے اندر وہ تعلیماتے کر رہے ہیں اس کے علاوہ اب ہم نے حیرہ فاؤنڈیشن اسکول کے اندر علاوہ نارمل تعلیم کے حفظ کا سلسلہ بھی شروع کیا ہے اور بہت سے بچے ساتھ ساتھ حفظ کی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں اور اب الحمدللہ اس سال سے عربی دبان کی تعلیم بھی اس میں شروع کی ہے یعنی وہ ساتھ ساتھ انگریس میڈیم بھی ہوگا اور عربی میڈیم بھی ہوگا اور اس کے لئے بھی الحمدللہ اس کا کام شروع کر دیا گیا ہے کہ بچوں کو انگریزی کے ساتھ عربی کے اندر بھی رکھ معلومات حاصل ہو اور الحمدللہ یہ تعلیم کے علاوہ ان کی جو غیر نسابی سرگنمیاں ہیں وہ بھی دارلوم کے ماحول میں رہتے ہوئے اس کے دینی مزاج کو برقرار رکھتے ہوئے وہ جاری ہیں اور الحمدللہ آئندہ ہم اس کوشش میں ہیں کہ اس کو اور آگے بڑھائے جائے فیلحال او لیول تک اس کو لے جانا کا ارادہ ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے توفیر دی تو اور آدمی ہے اس کے حراف فاؤنڈیشن کی ویب سائٹ ہے جس کا پتہ نیچے درس ہے اگر مزید معلومات اس کے بارے میں یہاں سے آقل کی جاتے ہیں